ہلو دوستو میں ہوں عاشیش اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لائنہ جو اس 15.1 android 8.1 والی روم کا ایک اوور ویو دوں گا moto g3 میں دوستو اس کے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ اس روم کو انسٹالل کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ روم انسٹالل کرنے کے بعد پہلا جو impression ہے وہ کیسا رہتا ہے مطلب کی انسٹالل کرنے کے بعد یہ روم کیسی دکھتی ہے دوستو شروع کرنے سے پھل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جللی سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتا رہوں گا تو دوستو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کیسے اس روم کو انسٹالل کر سکتے ہیں اور انسٹالل کرنے کے بعد دوستو میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا ہے ابھی دوستو آپ نے تھوڑا بہت دیکھے لیا ہوگا کہ اس کی سیٹنگز اور دیولپر آپشن میں آپ کو کیسا جو اوورویو یا یو آئی ہے وہ آپ کو کیسا دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ہر رومز میں کچھ نہ کچھ بکس ہوتے ہیں اس روم میں بھی وہی بکس ہیں جو آپ نے بہت سائی رومز میں دیکھے ہوں گے جیسے کہ اس میں کیمرہ سپورٹ نہیں کرتا ہے بہت سی ایسے ایپس ہیں جو کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں اس میں آپ زینڈر سے فائل کو شیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن دوستو جو لائنے جو اس 15.1 ہے اس کا جو experience ہے مجھے بہت زیادہ خراب لگا ہے کیونکہ آپ اس میں کوئی customization نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ کو dark theme بھی نہیں ملتا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی مطلب کی بہت ساری options نہیں ملتے ہیں اس میں آپ کیمرہ کو use نہیں کر سکتے sound recorder کو use نہیں کر سکتے ہیں اور بھی دوستو اس میں بہت ساری ایسے apps ہیں جن کو آپ use نہیں کر سکتے ہیں آپ دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں ہیں میں یہاں پر notification bar میں آپ کو یہاں پر settings دکھا رہا ہوں تو دوستو اس میں بہتی limited functions ہیں notification bar میں بھی اگر میں آپ کو یہاں پر دیکھاؤں تو دوستو یہاں پر آپ کو ambient display کا support مل جاتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے آپ یہاں پر دوستو apps دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر minimum apps ملتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ میں جاتا ہوں تو میں جو کیمرا ہے وہ یہاں پر hang ہونے لگے گا دیکھیں دوستو ابھی یہ record کرنے لگا ہے لیکن میں جب اسے stop کروں گا تو جو کیمرا ہے وہ hang ہو جاتا ہے یہ دوستو اس کا سب سے بڑا disadvantage ہے اور دوستو اگر میں آپ کو اور بھی یہاں پر apps دکھاؤں تو دوستو یہاں پر sound recorder بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے جیسے کہ دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے کیمرا کو جیسے ہی کھولا تھا وہ crash ہو گیا دوستو اگر میں آپ کو یہاں پر کوئی دوسرا app دیکھاؤں جیسے کہ sound recorder اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو جو sound recorder ہے وہ بھی کبھی کبھی کام کرتا ہے کبھی کبھی کام نہیں کرتا ہے اگر میں آپ یہ پھر سے اگر آپ کو sound recorder کھول کے دیکھاؤں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ sound recorder کا app بھی بار بار یہاں پر crash ہو رہا ہے دوستو جو میرا experience ہے اس room کو install کرنے کے بعد وہ یہی ہے کہ اس room کو install کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو کسی اور room کو install کر سکتے ہیں اس روم کی وجہ ہیں تو ٹھیک ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ستنا ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیئے تو پریسے سے شیئر کیجئے لائک کیجئے میرے چنل کو سبسکرائب بھیجئے اور بھی ایسی ویڈیوز کے لیے اور دوستو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس روم سے ریلیٹر تو ہم مجھے نیچے کمنٹ سیکشن نہ بتا سکتے ہیں دوستو ہم مجھے اس میں یہ بھی بتا سکتے کہ میں اور کس کس روم کو موٹو جی تھری میں انسٹال کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں ٹھیک دوستو آج کی ویڈیو میں ستنا ہی have a nice day